یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے پھولے نام ورد پہ نشاہ کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجہوں کیسے کیسے موٹھے ہی آنے والی آئے گی جان دھائی جانے والے جائے گی روح بگرد سے نکالی جائے گی ہمارے اپنے دن پھاک ڈالی تاہی گی موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی دنکال نہیں کرتا تمام مظاہب لئے اس سے متفق ہے لیکن مومن کا مرنہ اور ہے کافر کا مرنہ اور ہے ہم جیسے دینے مدین میں ہیں ہمارے دین میں ہمیں بڑی عظمتیں آتا فرمائی ہیں ہمارا جینہ بھی بے مثال ہے مومن کا مرنہ بھی بے مثال میرے پیارے بھائی دیکھیں جیسے ہم جمعہ ہوگئے یہ ہمارا جمعہ ہونے کا بھی کوئی مقصد ہے یہ مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سکر حشر کے اندر ہماری صرف جعظمائی ہے وَالَّذِينَ جَاوَوْا دِن بَعْدِهِمْ يَقُولُوا رَبَّنَ فِي الْلَلَا وَلِهِخْوَا الَّذِينَ السَّفَفُونَ بِالْعِبَادِ اس کا مروف اچھے طرح مجھے بعد بیانتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو حد ایمان میں جانتے ہیں یعنی ایمان والے جمع ہو کر ایمان والے دعا کرتے ہیں جو علماء نے مقصد بیان فرمایا ہے تین مقاصد جو علماء نے بیان فرمایا ہے سب سے پہلا مقصد ہے وہ جانے والے کے لئے دعا ہے ہم سب کے آنے کا پہلا مقصد ہے اس مرحومہ کے لئے کیا ہے دعا کرنا یہ دعا کرنے ہم آئے ہیں ہم اس آیت پر جو شورا حسرت کیا جو دس مینجز کا حسرت دلاؤت کیا ہے اس آیت پر عمل کرنے آئے ہیں کہ ہماری عزیزہ چلی گئی جو حالت ایمان میں گئی ہے اور ہم ایمان والے جو پیچھے رہ گئے ہیں ہم جمع ہوئے ہیں تو اس ایمان والی کے لئے سالے ہاتھ بکھا کر دعا کرنا اب اس میں کشی کو کوئی اختلاف نہیں کوئی مسئلہ نہیں کہ دعا جو ہے رب فرماتا ہے رب فرماتا ہے رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کو رب فرماتا ہے دعا اور دعا کے عداد پر علمان میں فرمائے ہیں کہ جب دعا کرنے ہیں اب وہ اس یقین کے ساتھ کرو کہ میرا مالک میری دعا کو قبول فرمائے ہیں وہ ہر ایک ہی سنتا ہے جو اس کے در پی آتا ہے آن کے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اس کو عطا فرماتا دیتا ہے ہم دعا کے انداز علمان میں فرمائے ہیں کہ اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے یاد کرو اللہ کے پیارے ناموں سے اس کو یاد کرو وہ قریم قلب فرماتا ہے سیریت ہی دعا کے اندر یہ واقعہ نقل ہے اللہ کی پیارے ناموں سے یہ پاست یاد آئے کہ پیارے نبی صلو اللہ علیہ وسلم کے دعا نا کے اندر جب صحابہ اکرام دین کی اشاعات کے لئے مختلف ہی دعاکوں میں گئے ایک دہات کے اندر گئے ہیں دور تو وہاں ایک سادہ جنس تھا گاؤں پر رہنے والا ارابی اسے کہتے ہیں اس نے قلیمہ پڑھ لیا اس مان ہو گیا صحابہ نے اسے پہر نبی صدقہ بتائی دین اسلام کی حق نہیں سمجھائی اب وہ سادہ سا بندہ مکہ میں آیا پہلی دفعہ بیت اللہ کو دیکھا اللہ کے گھر کا نظارہ کیا کتنا حسین کرتے ہیں جب وہاں آیا اب زبان سے نکلا یا کریم یہ اللہ کا پیارا نام ہے یا کریم اب وہ بندہ تواف کر رہا ہے اور اس کی زبان پہ ایک ہی نام ہے کس کا ادھا کا یا کریم کیا کہہ رہا ہے یا کریم اسی وقی اتفاق کی بات ہے کہ اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم توافر آ رہے تھے پیارے محبوب جو اس بندے کا دیوانگی کے ساتھ اپنے رب کو پکارنا دیکھا جب رب کو پکارنا دیکھا میرے آقا کو سنداز بڑا اچھا لگا پیارے آقا سنداز نے بھی پکارنا شروع کر دیا یا کریم یا کریم وہ بندہ آگے چل رہا تھا پیارے آقا کو دیکھا نہیں صحابہ نے تبریح کی پیارے آقا کی پہلے زیادت نہیں کی جب یہ سنانا یہ بندہ میرے اطلاع پر کہہ رہا ہے اور مجھے تیاتی سمجھ کے میرے نگر اتار رہے ہو میں اپنے آقا سے تمہاری شکارت لگاؤں گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آقا کون ہے لیکن وہ ہیں میں نے سننا ہے سب سوڑے سوڑے میں نے سنا ہے دیکھا نہیں تکیہ نصیبہ والیاں جنبہ حضورہ میں نے ان کا قریمہ پڑھا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آقا تیرے سامنے کرے اوہ حیران ہو گیا کہنا گا حضورہ میں نے آپ سے ترح لیجے میں بات کر لی مجھے باہت کر دی میرے آقا میں نے سب جاتا کہ تیرے نقل ہوتا رہا ہوں تیرے نقل نہیں تو اتنے محبت سے اتنے پیازی آقا رہا تھا مجھے تیرا انداز اچھا لگا میں نے بھی اسی اتنے پیازی آقا دیا میرے پیارے بھائیوں علماء ہم آتے ہیں جب دعا کرنے لگے تو اللہ کو اللہ کے پیرے ناموں سے یاد کر یاد کریں اور یہ ہمارے پاس جو ایمان ہے کہ میں نے جو آیت پڑھیں اس کے اندر ایمان حاصل ہوتا ہے ایمان والے لیکن ایمان ہمیں سبر دیتا ہے کتنا بڑا سانیہ آ رہا ہے یہ بھو آقل انہوں جو آنے سناندھے وہ بھی یہ واقعات چاہیں اس سبر اب ہمیں ایمان دیتا ہے واقعی مزاگ کر دیر یہ بات نہیں ہے یہ اللہ کا کرم ہے ملابہ ہمارا احمد وزرانی باقی انہوں کو ہمارا ہے میں نے کہ ایک عورت درین عورت میرے پاس آتی تھی کیس کو ایر 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 میں مقالت کرتا تھا تو وہ مچھ عرصہ کے بعد آئی تو اس نے نکاب کیا تو میں نے ایمان آگیا یہ مسلمانوں کا شعارے سے کیسے بنا لیا اب اس سے میں صبر کی بات اس واقعے کے اندر آتی ہے کہ یہ ایمان اگر ہونا بندے کے پاس جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے یہ بہت قیمتی نعمت دی ہے یہ صبر دیتی ہے کہ رب کی چیز ہی وہ لے کہا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تجسس کیا کہ یہ کیا بات ہے تو نے نکاب ہو لیا ہے اور اس نے کہا کہ میں نے اسلام قرور کر لیا ہے میں نے کہا کہ تیرا جو خامد ہے تیرا شہر جو ہے وہ تو آرمی کے اندر ہے میٹش آرمی کے اندر ہے اور تُو نے یہ انداز اتیار کر لیا ہے لیکن اس نے بھی قریبہ پڑ لیا اگر آمد اللہ اگر آمد اللہ میں نے مجھا وجہ کے اب بھی تجسس ہوا کہ کیا سبب تھا کس وجہ سے تُو نے قریبہ پڑا ہے وہ کہنے نہیں میرا اگر آمد اللہ ملازم ہے نیر آرسٹرمنٹ ہے اس کا ایک ہی بیٹا آگئی کچھ دن ہوئے وہ کہنے لگا میں نے چھٹی دھو میرے بیٹے کا اندرکال اڑیا میں نے چھٹی دھی چلا گیا باپے نے اس کی تدفین کر کے آیا میں نہیں گئی یہ افسوس کے لیے میں نے کہا ہمارے مذہب میں یہ افسوس کی ہوتا ہے سببت والی بات بڑا ستما ہے بڑا ست جو ہے تو باپے نے کہا نہ میں نے پیسے دے کے لیا تھا اس کی عطا تھی اس ہی نے لے لیا اللہ نے دیا تھا اللہ نے نے لیا کہتے پاپا میں نے کہا مینہ چھٹی کر لو تمہارا جوان بیٹا ہو جو گیا ہے اب میں نے کہا نہیں میں تیسرے دیس کام دے آجا کام پہ آگیا پھر کچھ دن دو ماں گزرے اس کی بہو کہیں دکھا لے گیا پھر چھٹی لے گیا میں افسوس کے لیے گئی اس نے کہا لیڈی میرا بیٹا شادی کے بغیر بھی مر سکتا تھا یہ اس کے نصیب میں تھی یہ آگئی اللہ کی چیز تھی اللہ نے دی اللہ نے دی اللہ نے دے کہتے ہیں باپے کی ہمکوں میں ایک چمک تھی سبر اور ہمارے لوگ تو اگر ایسا واضح ہو جائے تو مر جاتے لیکن اس کو کیسا حسرہ دیا اس کے دین میں پھر ایک اس کا پوتا بچا تھا چھے سال کا وہ کہنے لگا اب یہ میرے ساتھ ہی رہے گا میں اسے کوارٹر میں لے ہوں میں نے جانتے دی بھی ملے آیا کچھ دن گزرے وہ بچہ چھت پہ چڑھا گرا شدید زخمی ہو گیا اب باپے نے اسے اٹھایا ہوا ہے کون سے اس کے کپڑے بھی لکھ پت ہیں میں گاڑی لے کر آئی جب ہسکتر جانے لگے اس سے پہلے بچے کہتے کام ہو گیا میں نے کہا بابا تیری تو دنیا ہی اٹھڑ گئی تیرا تو کوئی باقی نہیں رہا اس نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَاِنَّ الْاِلَيْهِ الْاَجِهِ میرا حانک جو ہے آج بھی میرے ساتھ ہے میرا پردردگار جو تائے گر کے والا ہے جو دیتا ہے جو دیتا ہے تو میرے پیارے بھائیوں ہمیں اس قریب رب کا کوئی آدھ کرنا چاہیئے تھا اس کی عدمتیں جو دیں دیکھیں یہ جو رشتہ ہے ازواج کا یا بیوی کا کائنات کردر سب سے تہلہ رشتہ کائم ہوگا ہے جو دیکھیں نا رب نے حدی آدم علیہ السلام کو قیدہ فرمایا پھر ان سے بھائی ہوا کو تو یہ کیسا رشتہ ہے جب یہ پہلا نکاح ہوتا ہے وہ کس طرح ہوا ابھی نادفانوں سے ہم سن رہے تھے پہلے آقا سنان کے عزبت علیہ السلام حالانکہ یہ پہلا نکاح جو ہے یہ ہمیں عزبت مصطفیٰ بھی لاتا ہے اور یہ پہلا رشتہ جو ہے کائنات میں جو بنا وہ میرے بیوی کا پتہ کتنا زمتوں والا رشتہ بنا کتنا پیارا رشتہ بنا اور یہ دین اسلامی ہے جس میں نکاح ایک ایسا عید ہے کہ وہ بچی کہاں پیدا ہوگی ہے کہاں کھیلتی ہے کہاں جہان ہوگی ہے لیکن ایک گنمے کے نام پر ایک ایسا عید جو ہے وہ ایک اجنبی کے پھراتی ہے اس کو اپنی وجاتی ہے کہ دین اسلام ہی ہے پھر اپنی ساری خوشیاں غم ہر چیز جو ہے اس گھر پہ نچھاور کر دیتی ہے تو بہت شان اس گھر کے لیے اس چھوڑ کی ماں اس کی ماں ہوتی ہے اس کا باپ اس کا باپ ہوتا ہے کس طرح ان کی خدمت کرتی ہے میرے پیارے بھائیو یہ بہت پیارا عزتہ ہے آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے میرے آقا سننگے دیسے وارکا ہے کہ تم نے بہتر اقلاق والا افصل اقلاق والا اچھے اقلاق والا وہ ہے جو اپنے آہل کے ساتھ اچھا اپنے گھر والا اچھے اقلاقا ہے آج ہم یہ پہلا دورتہ دمانہ چہدیت میں جب عورتوں کو پاؤں کی جوٹی سنجھا جاتا تھا جب بیویوں کو کم تک سنجھا جاتا تھا لیکن میرے آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر کی نامی بنا دیا انہیں وہ تو میرے پیارے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نہجے کے اندر بعد جو نا ہمارا لہجہ بڑا آجیب ہوتا ہے ہم بڑے محبتت و پیار سے جی 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 سار بڑے چنداندھ بول رہے ہوتے ہیں لیکن گھروں میں آتے ہی اس عظیم رشتے کی قدرے پولیاتے ہیں بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ بڑے اچھی پند کنامی تا اور ہاتھوں سے جو ہے ادادی رہتا کر جاتے ہیں تو میرے پیارے بھائیوں یہ اللہ تعالی کی محبت ہے یہ لباس ہے ہمارا یہ عورتیں جو ہیں یہ حزینت ہیں یہ دل کا سکون ہے ان کا حق جو ہے ہمیں علا کرنا چاہیے لیکن اسلام میں کہتا دین ہے باقی مدار میں جو نا وہ گدے اکتر دوڑ رہی ہیں لگتا ہر کام میں بھی ہر کام کر رہی ہیں لیکن اسلام میں کہتا دین ہے جس نے یہ ان کی تارے حمد جو ہے تارے ممراض بت کے زنگے لگائے ان کا نام نقفہ جائے گی مرد نے پڑا کرنا ہے اسلام میں کے دین ہے جو انہیں یہ حمیت دیتا ہے تو میرے پیارے بھائیوں اللہ کا شکر عطا کریں کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور اللہ تعالی ہم سب کو ہم سب کہانہ کو نے فرمایا اور افطاب بھائی کے داروالوں کے دیانتا فرمایا جو کچھ مجمعیت کیا اللہ حضر مجھے اس پر آمد کرنے کی توفیق کرنا اللہ علیہ ایدت پر آمد